نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست سنجے دھیوان مجھے پوری امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے اپنی تیاری میں بیست ہوں گے مجھے نا آج صبح ایک وقتی کا فون آیا مجھے کہتا ہے سر کام جب بھی کیسے دھانت کیا ہوتے ہیں سیکرٹ آف سیکسس کے بارے میں بتائیے نا میں نے اسے کہا یار کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا یہ ہمارے نظریے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اس کام کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہے ایک وقتی چمڑے کا کام کر کے باٹا بن گیا ایک وقتی لوہی کا کام کر کے ٹاٹا بن گیا آپ جو بھی کام کرتے ہیں بہاں پر ہو سکتا ہے آج آپ کی اتنی ویلیو نہیں ہے اتنا بڑا لیول نہیں ہے لیکن آنے والے ٹائم میں آپ بہاں پر میرے بتا ہوئے تین س دھانتوں کو فولو کر کے وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے آج تک سوچا بھی نہیں ہوگا میرے اصاف سے کہاں جب ایک پہلا س دھانت ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہو اس سے پیار کریں دوسرا س دھانت ہے اپنی ڈیوٹی پوری امانداری سے نبھائیے اور تیسرا ہے تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لیجیے میں نے اسے ایک ایک کانٹرٹ کے کہانی سنائی کہ چھٹی کے دن ایک ایک کانٹرٹ ایک شاپ پہ گیا اور جس بپاری کے یہاں وہ جاب کرتا تھا اس نے اس کو فون لگایا اور کہا کہ سر آپ کا نمبر مجھے میرے ایک دوست نے دیا ہے کہ آپ کو ایک کانٹرٹ کی جرورت ہے بپاری نے کہا نہیں میرے پاس ایک کانٹرٹ ہے کہتا سر جتنی سیلری اس کو دیتے ہو اسے آدھی سیلری پہ میں کام کرلوں گا اس نے کہا نہیں میرے پاس کانٹرٹ ہے اس نے کہا سر میں کچھ ایکسٹر کام بھی کر دوں گا اتنی ہی پیسے میں جیسے کہ بچے کو گھر سے سکول چھوڑنا سکول سے گھر تک لے کے آنا مارکٹ سے سبجی لے کے آنا بپاری نے کہا نہیں میرے پاس ایک کانٹرٹ ہے کہتا سر میں اپنا کام پوری مانداری سے کروں گا آپ کو میرے کام سے سنتوشتی ہوگی بپاری نے کہا کہ میرا جو ایک کانٹرٹ ہے وہ بھی اپنا کام پوری مانداری سے کرتا ہے اور میں اس کے کام سے سنتوشت ہوں اور فون کٹ دیا دکان درنا موقع دیکھتے ہی اس ایک کانٹرٹ سے کہا ہے آپ کو نوکری چاہیے نہ میں آج ہی اپنے ایک کانٹرٹ کو نکال دیتا ہوں آج ہو میرے پاس لڑکے نہ کہا نہیں مجھے نوکری نہیں چاہیے دکان درنا کہا کیوں ابھی تو بہت گرگڑا رہا تھا سر مجھے ریکھ لیجئے نا میں ایکسٹر ٹائم لگاؤں گا ایکسٹر کام کر دوں گا اپنا کام مانداری سے کروں گا آپ کو سنتوشتی ہوگی وہ کیا تھا اس ایک کانٹرٹ نے کہا کہ سر دراصل میں نے بہاں فون کیا تھا جہاں میں جاب کرتا یہ جاننے کے لیے کیا میں اپنی ڈیوٹی پوری مانداری سے نبھا رہا ہوں کیا میرا باس میرے کام سے خوش ہے کی نہیں اور آج مجھے فون کر کے بڑی تسلی ہوئی ہے کیونکہ میرا باس میرے کام سے سنتوشت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے کانٹرٹ کے کام سے میں سنتوشت ہوں اور وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری مانداری سے نبھا رہا ہے یہ جاننے کے مجھے بہت فقر محسوس ہوگا دوستو یہی کام جابی کا سدھانت ہے جو بھی کرتے اس سے نا پیار کر ایکسٹرہ دو بکت کو بھی بکت دینا پڑتا ہے اور رات کو بستر پر جانے سے پہلے ایک بار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ تین سوال اپنے ساتھ جرور کرنا کہ کیا میں اپنے کام سے پیار کرتا ہوں کیا آج میں نے اپنے کام کے لیے ایکسٹرہ دیا ہے کیا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری مانداری سے نبھائی ہے کہ نہیں دوست یہ تین سدھانت آپ کو جیرو سے ہیرو بنا دیں گے میں صدیر چودری کا ایک بیان سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ کرونا وائرس کی بجا سے دیش مندی کی چپیٹ میں آ جائے گا آنے والے ٹائم میں پچاس پرسنٹ لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی میں بڑا حران ہوا یار اتنی بھی روجگاری آ جائے گی دیش میں اتنی مندی آ جائے گی دکھ ہو رہا تھا لیکن خوشی کے بعد یہ ہے دوست کہ آنے والے ٹائم میں نیٹورک مارکٹنگ دائریکٹ سیلنگ انڈسٹری دس گناہ جادہ رفتار کے ساتھ چلنے والی ہے اور یہ بو ریکارڈ توڑنے والی ہے جو آج تک اس انڈسٹری نے نہیں توڑے بیسے تو یہ بہت بڑے بڑے ریکارڈ توڑتے آئی ہے لیکن اب تک جو ریکارڈ توڑے ہیں اس سے بھی بہت بڑے ریکارڈ توڑنے والی ہے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ آنے والے ٹائم میں اگر سب سے زیادہ ہائیسٹ اٹیکس پیئر کوئی ہوگا تو وہ نیٹورکر ہوں گے اور یہی انڈسٹری دیش کو مندی کی چپیٹ سے باہر لے کے آئے گی دوست یہ میرا پورا بشواس ہے اسی لیے اگر آپ نیٹورکر ہیں تو میرا آپ کو ایک ہی سندیش ہے کہ آپ ابھی گھر میں ہیں باہر تو جا نہیں سکتے لیکن ویڈیو کالنگ کے جریے آپ اپنے ٹیم کو موٹیویٹ کریے کیپ یور سپارک الائیب اپنی اندر کی چنگاری کو جلائی رکھیے آپ کے پھون کرنے سے ان کی اندر کی چنگاری جلتی رہے گی آدمی کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نکمہ بننے میں پانچ دن لگتے ہیں لیکن اپنے اندر کے انسان کو جگائی رکھنے کے لیے یہ جندگی دوست کم پڑ جاتی ہے تیاری کرنی پڑتی ہے اپنی تیاری میں جھٹے رہیے آنے والے ٹائم میں آپ بہت بڑے ریکارڈ توڑنے والے ہیں بس میرے تین سدھانتی یاد رکھنا پہلا ہے love your work اپنے کام سے پیار کرو دوسرا ہے اپنی ڈیوٹی پوری امانداری سے نبھاؤ اور تیسرا ہے ایکسٹرا دو مجھے پورا بشواس ہے کہ آپ ان تینوں سدھانتوں کو فولو کرو گی اور دوست میری کامجابی کا یہی راج ہے یہی سیکسس کے سدھانت ہیں یہی سیکرٹ آف سکسس ہیں آج کے لئے یہ اتنے کافی ہے مجھے پوری امید ہے پورا بشواس ہے کہ آپ ان تینوں سدھانتوں کو فولو کریں گے جہاں بھی رہیں سوست رہیں مست رہیں اپنی تیاری میں بیست رہیں God bless you جائے ہند جائے بھارت اپنا خیال رکھنا میرے پاس آپ کے جیسے دوسرے دوست نہیں ہیں